ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم لرن کریں گے that is about the great man theory of leadership let's learn the theory the theory great man was given by thomas کرلائی thomas کرلائی ایک theorist تھا جس نے great man theory of leadership تھی اس theory میں اس نے کیا کہا کیا زمشن تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں the theory was proposed by thomas کرلائی in 19th century the theory was based on simple assumption that is leaders are born not made thomas کرلائی نے یہ great man theory دی اور اس کا یہ خیال تھا کہ leaders by born ہوتے ہیں ان کو بنایا نہیں جا سکتا مزید کیا کہتے ہیں according to the theory leaders have certain main qualities like charm persuasiveness commanding personality high degree of intuition courage judgment intelligence aggressiveness and action oriented from their birth this theory کے مطابق leaders کے اندر by born کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کو leader بنا دیتی ہیں وہ charm charming ہو سکتے ہیں persuasive لوگوں کو قائل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر command کرنے کی ان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے judgment ہوتی ہے intelligence ہوتی ہے aggressive ہوتے ہیں تو means کہنے کا یہ ہے کہ اپنی ان تمام خوبیوں کی بنیاد کے اوپر وہ leader بن جاتے ہیں ان میں یہ خدا خواہدات صلاحیت پدائش کے ساتھ ہی ہوتی ہیں god ان کو یہ certain خوبیاں دے کر بھیجتے ہیں to serve the mankind انسانیت کی حدمت کے لیے یا انسانوں میں رہنے کے لیے یا ان کے اوپر رول کرنے کے لیے these attributes cannot be taught to a person on a formal way these are inborn in nature اس تھیوری کے مطابق یہ جو attributes ہوتے ہیں انسان کے اندر یہ اس کو نہ تو سکھائے جا سکتے ہیں نہ اس کو پڑھائے جا سکتے ہیں یہ پڑیشی اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ true genes اس کو ملتے ہیں meme کہنے کا یہ ہے کہ board جو ہے وہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں ڈال دیتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ leader بن جاتے ہیں تو greatman تھیوری کیا کہتی ہے leaders are born not made کہ leaders پیدا ہوتے ہیں بنائے نہیں جا سکتے ہیں آپ یہ مختلف leaders کو دیکھ رہے ہیں پیسٹوفر کلمبس اریسٹوٹل جگیز خان کنگ اکبر محمد بن قاسم ایکسیٹرہ اس تھیوری کا rationale کیا تھا in history we have so many leaders who were not training leadership nor they acquire any leadership skills in their lives such as skills were natural اب آپ ان تمام leaders یا اور بڑے leaders کو دیکھیں جو کامیاب leaders ہیں ان میں سے کسی نے بھی جو بھی skill ان کے پاس اپنی leadership کی تھی جو بھی attributes ان کے اندر تھے وہ ان کو کسی نے سکھایے نہیں تھے وہ بائے بارن وہ نیچرلی ان کے اندر تھے in other words there was something in their anatomy physiology and personality which mark them different from a common person اب کچھ attributes ایسے تھے جو ان کی anatomy میں ان کی physique میں ان کی personality کے اندر تھے کوئی جسم کا بہت زیادہ مضبوط تھا کسی کے اندر physiological بہت زیادہ powers تھی کسی کی personality میں ایسے attributes سے کوئی بائے بارن بہت intelligent تھا کسی میں یہ skill تھی کہ وہ لوگوں کو persuade کر سکتا ہے اس کی communication skills اس کی آواز بہت اچھی تھیں تو اس تھیوری کے مطابق وہ لوگ جن کے اندر بائے بار خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہی leader ہوتے ہیں اس تھیوری کے اکور رشنل یہ تھا کہ leaders are gift of god to mankind means que leaders جو ہیں وہ خدا بناتا ہے god choose کرتا ہے leader کہ کس کو میں leader بنانا ہے اور انہیں leaders کو وہ پھر نیچے زمین پر بھیجتا ہے اور کوئی پھر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں یا انسانوں میں رہتے ہیں یا انسانوں سے کام لیتے ہیں یا ultimate انسانوں کے پر rule کرتے ہیں یہ جتنے بھی باتیں کہ leaders are bar not made یعنی کہ leaders کے اندر کچھ certain statistics ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ leader بنتے ہیں یہ کہیں scientifically prove نہیں ہے نہ ہی اس کو کسی research کے ذریعے ثابت کیا گیا it is an assumption environmental situation factors have not been considered means حالات کیا ہیں اور کون سے surrounding factors ہو سکتے ہیں کیا گیا کچھ in build trades کو یہاں پہ highlight کیا گیا کہ بس جس کے اندر وہ in build trades ہوں گے جو buy bond وہ لے کر آیا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ leader بنے گا leaders buy bond ہوتے ہیں ان کو بنائے نہیں جا سکتا اس تھیوری کے ایک بہت بڑڈ major criticism تھا کہ اس کی کوئی research based یا empirical validity نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تھیوری درست ہے میت کرتا ہوں یہ concept آپ کو سمجھ آیا ہوگا thank you so much stay blessed